بہت طرح کی کومنٹس آئے ہیں اور اس پر ہماری کوئی ایسی کوئی پرتکیہ ضرورت نہیں ہے ہمیں لگ نہیں رہے کہ اس سمیں ہمارے پاس جو اس کے ساتھ کچھ اور کہنے کے لیے کچھ ہے نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا تکلیف ہے کہ اپنے ہمسائے ملک سے اگر یہ مدد لے لیں تو کیا اس کے بعد کشمیر وہ ہم کو دے دیں گے کیا is that the calculation trade کر لو ایک طرف ہوتا ہے بات چیز کر لو اور کہیں نہ کہیں ایک چیز بیچ میں آ جاتی بی جی آئی ایس پر ٹویٹ کر رہے ہیں جلانی کے لیے جس کو جن جلانی کو انڈیا میں کوئی اکٹرنے والا نہیں رہ گیا کہ انہوں نے مدد نہیں لینی تو نہ لیں انڈیا کا تو کچھ نہیں جاتا جائے گا تو پاکستان کے عوام کا نا جس کو ان چیزوں کی زورت ہے ایک بندے کو میں نے دیکھا بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں ہاتھ میں پیاس پکڑا ہوا پیاس کو پکڑ کے بولا یہ پیاس غدار ہے یہ پیاس غدار ہے میں نے کہا کیوں کہ رہا یہ انڈیا سے آیا ہے بڑی گہری باتیں سمجھنے کے لیے اب وہ یاد کر رہے ہیں جلانی کو یا جس کو بھی تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک مین ریزن تو یہی ہے کہ وہ کشمیر اسیو کو جو ہے ختم نہیں کرنا چاہ رہے اس سے پتہ تو یہی لگ رہا ہے اور یکرین جو امنیشنس ہیں مائٹ بی کمیگ رہا ہے مائٹ بی کمیگ رہا ہے آن لیککلی سورس رشیا's نیو فرین پاکستان کر کے جب انہوں نے کہا کہ جی انڈیا کو پاکستان کے ساتھ ٹریٹ نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے نہیں کرنی چاہیے پچھلے جو کچھ ہو چکا ہے چاہے وہ ممبئی اٹیکس ہو یا کچھ بھی ہو اس کے اگر اس کا اگر کہہ کے آپ چاہتے ہیں کہ ٹریڈ نہ ہو تو بے شک نہ ہو لیکن تھوڑے ٹائم کے لیے سیو اس لیے کہ یہاں پہ لوگ انسان پریشان ہیں اس کے لیے آپ تھوڑے ٹائم کے لیے اس کیانپ نہیں ہے کہ jeśli företے کرنے پاکستان کے لیے آپ پاکستان کے لیے سے prochain colour کے لئے lions نیویک ڑھیک ٹوڑی میں باکستان کے لیے تپہوڑےfal پاکستان Takeas پاکستانی ٹ��록 ٹ Ankakaستانی ٹھیک آرمی نے آج یاد کیا جیلانی کو جو کہ ایک سپرکس لیڈر تھے جمون کشمیر میں کشمیر میں بھلے انہیں کوئی نہ یاد کر رہا ہو لیکن پاکستانی آرمی ضرور یاد کرے گی اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے بھی یو این میں بولا کہ بھائیہ جتنا بھی سپورٹ ہے آتم کبھاد کے لیے پاکستان سے اس کے خلاف پوری گوم پوری ورلڈ کو تیار رہنا چاہیے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور یہ آتم کبھاد رکھنا چاہیے کشمیر کو کیوں یاد کیا جا رہا ہے پہلے ایک طرف تو ہوتا ہے ٹریڈ کر لو ایک طرف ہوتا ہے بات چیت کر لو اور کہیں نہ کہیں ایک چیز بیچ میں آ جاتی ہے بی جی آئی ایس پی آئی ٹویٹ کر رہے ہیں جلانی کے لیے جس کو جن جلانی کو انڈیا میں آپ کو یاد کرنے والا نہیں رہ گیا ہے کچھ بھی ہو ٹریڈ کے لیے بات کی جائے یا ٹریڈ کے لیے بات نہ کی جائے ہیلپ کے لیے بات کی جائے فلٹ وکٹمز کے لیے لیکن وہ کشمیر کشمیر والا راک جو ہے وہ تو چلتا رہے گا اور اس کے بہت سے ریزنز ہیں جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر وہ جتنے سالوں سے ایک چورن بیچا جا رہا ہے پاکستان کی پبلک کو اس کو ایک دم سے تو نہیں کلوز کیا جا سکتا تو ظاہر ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ہوگا اگر ہوا بھی لیکن ظاہر ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے فوج ہے اور ایون گورنمنٹ بھی جو آتی ہیں تو ہم اسی کے اوپر تو فنڈز لیے جاتے ہیں اسی کے اوپر تو پاکستان کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھارت سے خطرہ ہے ہمارا بڑا ظلم ہو رہا ہے اب وہ یاد کر رہے ہیں جلانی کو یا جس کو بھی تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک مین ریزن تو یہی ہے کہ وہ کشمیر اشیو کو جو ہے ختم نہیں کرنا چاہ رہے اس سے پتہ تو یہ لگ رہا ہے تو غلط طریقہ لیکن یہ طریقہ صرف یہاں ہی نہیں ہے آپ کی طرف بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کا مجھے بہت افسوس ہوا دیکھ کر کے جب انہوں نے کہا کہ جی انڈیا کو پاکستان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے نہیں کرنی چاہیے پچھلے جو کچھ ہو چکا ہے چاہے وہ ممبئی اٹیکس ہو یا کچھ بھی ہو اس کے اگر اس کا اگر کہہ کے آپ چاہتے ہیں کہ ٹریڈ نہ ہو تو بے شک نہ ہو لیکن تھوڑے ٹائم کے لیے صرف اس لیے کہ یہاں پہ لوگ انسان پریشان ہیں اس کے لیے آپ تھوڑے ٹائم کے لیے کہ ٹریڈ کو کھول دیں گے تو کوئی عرض نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی بلکل بھی ٹریڈ نہیں ہونی چاہیے تو وہ بھی غلط ہے اس لیے کہ آپ پوری نیشن کو جو ہے صرف اس وجہ سے کہ ان کے لیڈرز اور ان کے اسٹیبلشمنٹ اس قسم کے سٹیٹمنٹ دیتی ہے آپ ان سے اس قسم کا برطاہ نہیں کر سکتے ہیں سیلپ ڈسٹرکشن ایک لفظ میں نے کئی چینلز پہ کہا ہے ناہیلزم سیلپ ڈسٹرکشن تو اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ انہوں نے مدد نہیں لینی تو نہ لیں انڈیا کا تو کچھ نہیں جاتا جائے گا تو پاکستان کے عوام کا نا جس کو ان چیزوں کی ضرورت ہے بلکل کانٹ ڈے ریزن تو بے آئی ایم ڈوئنگ اور یو کن ایزلی انڈرسٹین جیسے میں نے کہا یہ نہ کریں گے تو کیا وہ کشمیر ہمیں دے دیں گے اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر کس لیے یہ ہو رہا ہے اگر وہ کشمیر ہمیں دیں گے تو وہ کس لیے ہو رہا ہے یہ نواز شریف عمران خان یہ سارے لوگوں کا پتہ نہیں کس نے ہاتھ باندے ہوئے ہیں یہ بے وکوف تو نہیں ہے جی who is the one who prevents them from doing the right thing یہ عمران خان بھیگ مانگتا پھرتا تھا اپنے آہ آہ وہ کیا کہتے ہیں ہسپتال کے لیے انڈیا کے اندر ایکٹر ایکٹر سیز مجھے ایک انڈین نے کہا جی میں نے تنی بیس ڈالر بھی دیئے تھے as of just a citizen ایک کہیں اپیل تھی وہاں پہ عمران خان was there یہ وہ سارا کیوں بھول جاتے ہیں کہ مدد انہوں نے اپنے پروجیکٹس کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے ان کی ڈاک کٹ جاتی ہے یہ these people are simply sub intelligent intelligence استعمال نہیں کرتے نہ ان میں courage ہے ایک courage بھی تو ایک moral courage بھی تو نہیں چاہیے نا کہ ان حالات میں جب میری عوام اتنی بری حالت میں ہیں وہ عمران خان اپنے جلسے پہ جلسے کرتے جا رہے ہیں from what I have done. بالکل 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 یہ کیا موقع جلسے کرنے کا کہ سب کو اپنی شلواریں اوچے کر کے تو وہاں پہ جا کے لائن بنا کے مدد کرنی چاہیے exactly exactly اب پھر بھی لیکن کہتے ہیں پھر بھی لوگ اس کے ساتھ ہیں عمران خان دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند دیا ہوگا ویڈیو پسند پلیج ہمارے یوٹیوب چینل چینل کو جرور سسکرائب کیجئے اسی پرکار کا بھویس میں ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ کو اس سے بھی جیدہ انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ ویڈیو بھویس میں دیکھنے کو ملتا رہے گا تو پلیج ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو ساتھ شروع سر کیجئے نمسکار فریم لیں گا اگلے موسیقی